رائے دہی استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندگان کا انتخاب کرے اور جو مجارٹی میں آئے اس کو اس کی منڈیٹ کو ایکسپٹ کیا جائے میری سب سے درخواست ہے کہ ساری پروسس سے آپ نے ہمیں الگ آؤٹ کیا تھا بائیکارٹ کے طرف چلے جائے بائیکارٹ نہ کرتے ہوئے عوام نے غلامی نامنظور کو ایکسپٹی کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے ازادی اور خودمختاری کے حق میں اپنے رائے کا استعمال کیا ہوا ہے اس وقت میری سب سے درخواست ہے عوامی منڈیٹ کو اس عوام کی عواظ کو ریسپٹ کریں اس کو ہر صورت ایکسپٹ کریں عوام کی عواظ کو دبانا عوام کی رائے کو مسترد کرنا کسی کے لیے اپنے مرضی کی حکومت بنوانا اکانمی برداشت نہیں کر سکے گی اس کی جمہوریت برداشت نہیں کر سکے گی ہماری سب سے ریکویسٹ ہے ترخواست ہے کہ عوام کیس منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے کاکستان تحریک انصاب کے لیے کوئی رکاوٹ حائل نہ کی جائے ریزلٹ جلس جلد سے جلد ڈیکلیر کیا جائے ہم یہ آئینی قانونی تقاضہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ پریزائیڈنگ اب سران کے سامنے ساری دنیا کیوں میں ہو کے کیمرے کے سامنے لوگ حادث کے ازادانہ طریقے سے اپنا ووٹ کا استعمال کیا پریزائیڈنگ اب سران نے ان کو کاؤنڈ کر کے فارم فوٹی فائب بنایا قانون کے مطابق فارم فوٹی فائب سے فائنل نتیجہ آخذ کیا جانا ہوتا ہے ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ اس کے مطابق آپ نتیجہ آخذ کریں ہمارے پاس وہ ریزلٹ آ چکے برائے مہربانی آج کے دن بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے ریزلٹ کی کوشش کی جائے کہ جو فارم فوٹی فائب سے ریلیٹڈ فارم فوٹی سیون بنتا ہے اس کے مطابق پروویجنل ریزلٹ آتا ہے ہماری سب سے مطالبہ جن کے میں نے نام لیے کہ میربانی کر کے اس منڈیٹ کا اخترام کرتے ہوئے نتائج کا جلد سے جلد آج بارہ بجے سے پہلے پہلے سارے اعلان کیا جائے تاکہ ہم فیوچر کی طرف بڑھ سکے یہ میری درخواست ہے یہ ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ آروز نے یہ دبا کے رکھا یہ ڈیلے کیا ہوا ہے اس لیے خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق جن علاقوں میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جن سیٹوں پہ ہمارے نتائجوں کو روکے رکھا گیا ہے وہ پروسسٹ ڈیلے کیا گیا ہے اور دانستہ طور پر میجارٹی کو کنورٹ کی جا رہی ہے ہماری ویننگ سیٹ کو ایک ڈیفیٹ کی شکل دینے کے لیے اس لیے کل ہم انشاءاللہ تعالی جن علاقوں میں وہ ریزلٹ ڈیکلیر نہیں ہوا ان کنسٹیچوینسی میں ان کے مطالقہ آروں کے دبتروں کے سامنے ہاں کل ہم احتجاج کریں گے ہمارا احتجاج البتہ پورا من ہوگا میری اپنے سارے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹ سے درخواست ہے یہ آپ نے قانون کے مطابق کرنا ہے آپ کا اینی خانونی حق ہے کہ آپ اپنے کنڈکٹ کا اظہار کرتے ہوئے پروٹسٹ کرے لیکن یہ ہر صورت پیس پلو کیوں اس صیرت آپ کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس پاکستان کے جنڈے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس آروں کے سامنے پیس پل گو کر کے مطالقہ آروں سے کہ ہمارے ریزلٹ کو بلا تاخیر جارے کیے جائے اگر یہ بارہ بجے تک آج نہیں کرتے کل ہم انشاءاللہ دن کے وقت اس پر پروٹسٹ کریں گے ہم سب سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاب کو اپنی حکومت بنانے دیں ہم انشاءاللہ حکومت بنائیں گے میجارٹی ہمارے پاس کے پیکے میں آ چکی ہے وہ واضح ہے ٹو ترڈے انشاءاللہ ون ایٹی کے قریب ہم پہنچ چکے پنجاب میں پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ فرس ٹائم ہوگا کہ عوام نے لیڈرشپ کے جیلوں میں ہوتے ہوئے پاکستان کے عوام کا ہم تہدل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پر لبے کہتے ہوئے یہ کیا ہے انشاءاللہ خان صاحب بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے ہوگا انشاءاللہ باہر ہوگا دیکھیں جہاں تک دیکھیں جہاں تک وعدت المسلمین کی بات ہے ان کے ساتھ ہمارا تھا کہ مذہبی جماعت ہونے کے ناتے ہم نے ان سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ان کے کچھ لیڈر اگر ایلیکشن ہلو دوستوں آج میں آپ کو ایک بہت زبردست آن لین ٹریڈنگ آپ کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا نام ہے ایکسپرٹ اوپشن اس پر آپ گولڈ آئل اور بہت سارے کمٹریٹری اس پر ٹریڈ کر سکتے ہیں جو ایکسپٹ نہ کرتی ہوئے ایلیکشن کمیشن نے ان کے لیے سیڈول چینج کر لیا تھا اب ہم انشاءاللہ اس پر فیصلہ کریں گے ایلیکشن سے پہلے پہلے ہمارے پاس انشاءاللہ جلد سے جلد آ جائیں گے اور ہم جو اس کے بعد سلسلے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس پارٹی کو جائن کرنا یا اپنے پارٹی کو بھی جائن کر سکتے ہیں بریسٹر صاحب یہ بتائیں بریسٹر صاحب یہ بتائیں ایک تو آج ہم سینیٹر ولید اقبال کو کافیلتے بعد آپ کے ساتھ شانہ بشانہ دیکھ رہے خوش ہوئی بریسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایک آئین ہی حوضہ ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے میجارٹی والے کو تو یہ جو بیان دیا ہے پچاس ساٹھ نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں صدر پاکستان کو اس وقت پر قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے یہ ان کا اختیار ہے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے صدر پاکستان کو نام نہیں لیا صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے آئین کے مطابق جو حکومت بننے جارہی میجارٹی وہ جس کے پاس میجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے ہمارے پاس چونکہ میجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ ہم نے آپ کو فیکس پگر بھی دکھائیں ہمارے پاس پوام فوٹی سیون بھی ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے ہمارے پاس میجارٹی انشاءاللہ شام تکلیر بھی ہو جائے گا جو حملے پینستر صاحب اگر آپ دیکھتے ہیں شورٹ ہسٹری میں مارچ دو در بائیس سے اب تک جو حملے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس میں سندہ اس بھی آباد ہوا اس کے بعد اپریل میں جو معاملت ہوا نو مائی ہوئی پریس کارم سے ہوئی پروگرام ہوئے آپ کے نومینیشن پیپر سب کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود سزائیں ہوئیں آپ اس وکٹری کو آج پراؤڈلی کس طرح دیکھ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ برکس میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی کہا جاتا ہے آر میں آر ویز ریونج ہوتا ہے کوئی بندہ جو مرضی کہیں کوئی ایسی صورتیات نہیں ہوگی اداروں کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا ہم حکومت بنائیں گے تو آئین و قانون کی روشنی میں کیا کریں گے دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق دو سالوں میں جو ہوا یہی اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے وکٹری اس کے نام کر دی ہے غلامی نامنظور لوگوں نے دیکھا پیدر پی کنوکشن نے کروا کے اس اب دیکھیں لیکن عوام جانتی ہے یہ سمجھتے تھے کہ عوام کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے عوام کو بخبر 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 رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی چینج ہو جائے گا کوئی نہیں چینج کر سکتا عوام نے بہترین پیسلہ کیا ملک اور قوم کے مفاد میں پیسلہ کیا اس لیے ہمارے پاس جو مجارٹی آ چکی ہے ہم پنجاب میں کے پی کے میں اور سنٹرل میں حکومت بنانے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا کسی کے ساتھ جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہم پاوام کی منڈیڑ کا احترام خود کرتے ہوئے ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبائیں گے انشاءاللہ سر صاحب حطول نمک کے خوڑے اٹر مبارک بات سر میرا question یہ ہے کہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے corruption کے cases کو ختم کیا گیا تھا کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان cases کو دوبارہ سے بحال کری کے اور ان کا احتصاب ہوگا نواز شریف کا شباز شریف کا عاصف زرداری کا اور باقی پی ٹی ایم کی عادت کا دیکھیں جہاں تک قانون سازی کا question ہے تو وہ اس عملی پر depend کرتا کس قسم کی قانون سازی کرے لیکن جہاں تک انس question کا تعلق ہے کہ جی ان کے cases ختم ہو چکے وہ اقلام میں انہوں نے changes کروالی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ جو پیسلہ کری گی وہ سب کو قبول ہوگا کنید بطور اگر آپ پیسلہ کرتا ہم تک ڈیو ہم نواز 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 اگر نواز نواز موسیقا باریسٹر صاحب باریسٹر صاحب باریسٹر صاحب باریسٹر صاحب باریسٹر صاحب لیکن باریسٹر صاحب ابھی آپ نے یہ بات کہ ہی کہ ہم حکومت بنائیں گے آپ یہ کریں گے انگرزی پہ کہتے ہیں کہ it is very easy to gain the love of a child by means of free birds but it is very difficult to face the ground reality. Ground reality اگر آپ کو حکومت نہیں بنانے دی جاتی تو کیا آپ اسمبلیوں میں جائیں گے میں کہتا ہوں جس کی سٹرگل ہم نے کی اور جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی شاید اگر وہ کامیاب ہوتی عوام کے عوام کی آواز کے سامنے تو آج ہم نہ بیٹے ہوتے اور آج ہمارے پاس مجاریٹی نہ ہوتی آج ہمارے پاس کے پی کے میں ٹو تر مجاریٹی نہ ہوتی آج ہمارے پاس کے پنجاب میں ون ایٹی تک سیٹیں نہ ہوتی آج ہمارے پاس سنٹرل میں اتنی سیٹیں نہ ہوتی ہمیں تو کمپلیٹلی آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے جن لوگوں کی کوشش لی کہ ان پر ٹاکہ لگا ان کو ختم کرو اللہ جو اس کو نہ ختم کرے عوام کی قوت ہو امران خان صاحب ستائیس سال کی سٹرگل قوم کے لیے ملک کے لیے دیموکرسی کے لیے رول اپ لاک کے لیے تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ پیز ہے اس لیے میں نے سب سے درخواست بھی کی کہ ہمیں نہ روکے منڈیٹ کا احترام کرے اب فائنل کامن سنس مست پریویل میں کہتا ہوں سنس مست پریویل لیٹس پروسیڈ فردر تاکہ عوام ورنہ ایک آنمی بڑی تباہ ہو جائے گی سر اس کا کوسچن لیو سے پرامس کیا تھا آپ نے کل سے اتجاز کی کال بھی دے دی ہے ہمیں دوبارہ آپ کی وساطت سے سب سے ریکویسٹ کر رہوں احتجاج مینز احتجاج آپ اپنا وہ سنٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں ہم نے سب کو کہا ہے پاکستان کے جنڈے پاس رکھے پی ٹی آئی کے جنڈے اپنے پاس رکھے لیکن آپ نے پہ پاس کوئی نہیں کرنا کوئی توڑ پور نہیں ہونی وہاں جانا ہے وہاں رکنا ہے جہاں کی اجازت ہوں ان کے دبتروں کے سامنے وہاں پور امن رہنا ہے کسی چیز کو نہ توڑا کسی صورت انشاءاللہ تعالی کوئی بھی احتجاج اس لائن کو بھی کراس نہیں کرے گی جس جو آروں کے دبتر کے سامنے کمالا لائن ہو مجھے نہیں کرے انشاءاللہ پور امن ہوگا اور ہمیں اسے ربار رکویسٹ کرو کمپلیٹلی پور امن رہن صورت انشاءاللہ تعالی کوئی بھی امن رہا ہے کیونکہ کیا یہ ایک سچا جو رخصہ اور ہم �باؤک میں collection سے بہترین کہ ہم استی man نitu�وں کو кстати ہعمال کرنے ہیں ہمارنہ نہیں classes اس کے ہального ��ان ہاشتے ہیں اور ملو کھاتے ڈیوہیات نہیں ہیں یہ ہمارلہ پر چکتی چکیم با جد کرنے کپا لدی ہے کپر ہم اس کے یQUی ایک ہمارن رہو جا دکھر ہوزنے کی ungkin ہم اس کے بارے کیا دام سے فشتریننۖ拿م دیگر ہیں و آبچر اس اس کے اپنے دیکھو میں نے جہا عبادت المسلمین کی بات کی ہے تو میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اس کی پارٹی کو جائن کریں گے یہ انہوں نے دوسرے تناظر میں جی لو جی محمود اسلام آپ کے سامنے بڑی جوڑوں میں دردہ آج کل رہتی تھی میں گئی اللہ کی اس مسئیبت میں پھاس گیا ہو میرا ایک دوست ہے بڑا زبردست اس نے کہا پا جانے کہ عام کرے آپ یہ سکون کا نا جوائنٹ آن ایک آئل ہے میں کہا تو میں اس کو کیا کروں کہتا ہے سرجی زبردست تیز ہے اس میں گیارہ اسینچل جو آئلز ہیں نا یہ ان کا مرکتہ ہے ایک آئینی عوضہ ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے میجارٹی والے کو تو یہ جو بیان دیا ہے پچاس transparent نشیستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں صدر پاکستان کو اس بوقی پر قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے یہ ان کا اختیار ہے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی ایک صریفت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے صدر پاکستان کو کیا قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے دیکھئے انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاء اللہ اعلان کر چکے صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے آئین کے مطابق جو حکومت بننے جارے ہیں کہ اس وقت ایک آئین ہی عوضہ ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے میجارٹی والے کو تو یہ جو بیان دیا ہے پچاس سو ساٹھ نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں صدر پاکستان کو اس بوقے پر قوم کی رہنمائی نہیں کرنی چاہیے یہ ان کا اختیار ہے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے صدر پاکستان کو کیا سمجھو تا اصلی اصلی فلکرمہ ہے کہ انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے آئین کے مطابق جو حکومت بننے جارے ہیں میجارٹی وہ جس کے پاس میجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنائیں گے اور ہم اپنا جو نظریہ زاویہ ہمارا بیانی ہے اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے نواز شریف نے جس طرح کیا میں اس سٹیٹمنٹ کے میں نے کہا کہ یہ خوشاہند نہیں ہے جمہوریت کے لیے کہ آپ پچاس سیٹوں پہ بیٹھ کر کے آئیں یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے جس اکاسی پہ وہ آیا کہ میری ڈیل ہوئی ہے میری بات ہوئی ہے اور میں حکومت بناوں گا میں وزیراعظم بنوں گا اس کے ساتھ پری الیکشن سارے ڈیل ہو گئی ہے لیکن اس کی ڈیل عوام کے ساتھ نہیں تھے عوام نے اس کی ڈیل ریجٹ کی ہے چونکہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائیں گے تو اس پراسس میں چند دنوں میں نہیں لے کر انشاءاللہ within 10-15 days ہم پورا پراسس کمپلیٹ کریں گے اور انٹا پارٹیز الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ بیریسٹر صاحب جو آٹھ فروری سے پہلے کی پی ٹی آئی تھی اور جیت کے بعد جو اب پی ٹی آئی ہے اس میں کیا فرق ہے کیا اداروں کی جانب سے اب بھی آپ پر اسی طرح ظلم ستم ہو رہا ہے یا نہیں دیکھیں آٹھ فروری سے پہلے جو پی ٹی آئی تھی ابھی پی ٹی آئی صاحب کی آواز بجلبے کر کے اتنے منڈیٹ دیا ان سب چیزوں کے باوجود لیکن اداروں کا ہمارے سب کا احترام ہے ہم کہتے ہیں کہ جی سیس پار ہونے چاہیے آگے کی طرح بڑھے لیکن یہ منڈیٹ کا احترام لازم ہے تو آٹھ تاریخ کی جو نتیجہ ہے اور ہماری آج کے جو منڈیٹ ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرے گا ضرور کہ یہ ہمیں کس طریقے سے دیکھیں ہم سیاسی لوگیں جو بھی سیاسی فیصل ہوگا پولٹیکل وہ انشاءاللہ اللہ فیصلہ کریں گے لیکن ابھی نیکس لائے عمل کا نہیں بتایا پہلے فارمیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیکس لائے عمل کیا ہوتا ہے تو وہ بھی جلد بتائیں گے انشاءاللہ یہ سوالی لیے ایک جسٹ ایک انہوں نے اس کو کہا ہے چلیں مزر سے سوال کریں بلکاندر جسٹ کیس کی سماکت ہی وہاں پر بشرا بی بی کو پیش نہیں کیا گیا عمران خان کے مقلا کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور سماکت پندرہ پر بھی تک گولدوی کی گئی ہے تو اس طرح کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ آپ کیا کمیٹ کریں گے تین کیس پر عمران خان کروکڈڈ ہے دیکھیں اس پہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں خان صاحب کے کیس ساری فولٹیکل سارے فیک کیسز ہیں اس کی کوئی بیسز نہیں ہیں کوئی کنوکشن نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں نے سب نے دیکھا جو جو لوگ آپ میں سے آئے تھے نہ کراس اگزامنیشن کا مقا دیتے ہیں نہ ایوڈنس پروڈیوس کرنے کا مقا نہیں دیتے اور سٹیٹمنٹ پر دسخط لینے سے پہلے پہلے وہ ججمنٹ اناؤنس کرتے ہیں اور میکسیمم سنٹنس بھی دے دیتے ہیں اور بند دروازوں کے پاس جو ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے کبھی کسی نے چودہ میں ٹرال کمپلیٹ کیا ہے اور وہ بھی کہ آپ کو مکائی نہ ہو تو وہ تو سارے ہیں اس میں ہم عدلیہ سے درخواست کر چکے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نیچے ٹرال کھوٹوں کی کنڈکٹ پر نظر رکھیں ہم تو آروز بھی اس لیے چاہ رہے تھے کہ آروز اور ڈی آروز وہ انڈیپینڈنٹ ہو اگر وہ عدلیہ سے ہوتے تو شاید آج کے دن جو ریزلٹ اتنا ڈیلے ہوگا یہ نہ ہوتا آپ کے بعد دیکھیں ہم نے ان کی کوئی ٹرالنگ نہیں کسی کی بھی نہیں کیا اور نہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم نے اپنے آہ سوئی بھی نہیں کیا اور ہم نے اپنے آہ کور کمیٹی نے بھی فیصل کیا اس پہ سٹیٹمنٹیں بھی آئی ہیں ہم نے کسی کے نیچے ٹرالنگ کیے چاہے وہ کوئی انسٹیوشن ہو چاہے وہ عدلیہ ہو کسی کے بھی نہیں کیا نہ کسی کو ایڈوائز کیا نہ ارگنائز نہ ایڈروائز تو یہ پہ ہمارے پیسے سٹیٹمنٹ آ چکی ہے دیکھیں جہاں تک انڈیپنڈنٹ کا تعلق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں دوہزار اٹھارہ اور چوبیس کو آپ میچ نہیں کر سکتے کمپیئر نہیں کر سکتے الحمدللہ بہت بھی آئی پی ٹی آئی میں جو انہوں نے اتنی مارجن سے الیکشن جیتے لیکن دوہزار اٹھارہ کے جو کنڈیڈیٹ تھے انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ وہ وہ تھا جو نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے اس میں نہیں کرتا اس کی پولیٹیکل پارٹی کے افیلییشن ہے وہ انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹڈ کنڈیڈیٹ نہیں ہوتا وہ جس طرح ٹائبل ایرزیہ میں ہوتا ہے وہ اپنے بلبوتے الیکشن لڑ کر کے آتا ہے پھر اس کا رائٹ ہے جس پارٹی کو وہ جائن کرنا چاہے جائن کرے لیکن ہمارے انڈیپنڈنٹ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ ہمارے سپورٹڈ ہے اور پارٹی کے لائل اور نامینیٹڈ ہے برساہب یہ فرمائی ہے کہ آپ ماشاءاللہ لانس پارٹی ہیں یہ کہ سیمنٹی ٹو آرز آپ کے ٹیلیڈیٹس کے پارٹی ہیں لیکن لوگوں کے پاس آپ نے امیہ سمجھ کے چیزے رسائی کرتے ہیں پارٹی کے لیے آپ نے سمجھ میں بھی کرنی ہے تو اگر آپ کے لوگ اس اوسری پارٹی میں ایک ایک ہاپ ٹائنٹی لیے آپ بھیجتے بھی ہیں تو وہ واپس کو بھی آسکتے ہیں کیونکہ آپ وہ پاکستان تحریک کے انصاف سے تو ہمارے سے کی حجاب نہیں ہے دیکھیں وہ انٹرا پارٹیز کام کریں گے اور ریزرز سیٹوں کے لیے ضرور ہے کیونکہ اس میں سیونٹی سیٹ جو ریزرز ہے وہ نشنل اسمبلی کی اور باقی ٹوانٹی سیٹ ہے ٹوٹل ٹو ہنڈڈ ٹوانٹی سیٹ ہے پروینشل کوئی صاحب کے اس کے لیے ہے لیکن جس وقت آپ کسی پارٹی کو جائن کریں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے لیکن اگر آپ اس پولیٹیکل پارٹی سے ریزائن کر کے آتے ہیں تو آپ کی اوپر جو اپلیکیبل ہوتا ہے وہ ڈائریکشن پارلیمنٹری لیڈر کا ہوتا ہے نہ کہ پولیٹیکل ہٹ کا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کسی بھی پارٹی کو جائن کر سکتے تو انشاءاللہ ہماری ریپریزنٹیشن پاکستان تحریک انصاب کی انشاءاللہ برقرار رہی کی پارلیمار میں نہیں دیکھیں ہم نے لاسٹ ایم بی ریلی کا کال دیا تھا ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ریلی نکالے اور اپنے اپنے ہی کنسٹیچونسی میں نکالے اور پورمن طریقے سے نکالے ابھی بھی ہمارا یہی ہے اگر لوگوں کو روکا جاتا ہے تو قانون اگر کرفیو لگایا جاتا ہے ان کو روکا جاتا ہے اور پولیس نہیں آنے جانے دیتی تو عوام کو ہمارا یہی ہے کہ جہاں تک آپ جا سکتے آپ نے جانا ہے احتجاج کرنا ہے نکالنا ہے اگر وہ روک لیتی ہے تو دیکھیں کہ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسی صورت نہ رکھیں ہمارے کنڈی ریٹوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ ہر صورت آپ پیس پل رہے کسی چیز کو نہ توڑنا ہے نہ کارنا ہے آپ نے پیس پل رہے پوچھیں دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں میں نے کئی بار کہا ہوا ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ جگڑا نہیں ہے یہ کلیش آپ ٹائٹن ختم ہونا چاہیے سی سپار ہونا چاہیے فیوچر کی طرف بڑھنا ہے ہمارے ساتھ جاتی ہے اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا تین تین سزائے تو خان صاحب کو ملیئے دیکھو ہماری ساتھ جاتی ہے ہوری ہے سر پاور شو کپ چلیئے سر اپنے پاور شو کپ پڑھیں ایک آئین ہی عوضہ ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے میجارٹی والے کو تو یہ جو بیان دیا ہے پچاس ساٹھ نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں صدر پاکستان کو اس موقع پر قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے یہ ان کا اختیار ہے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے صدر پاکستان کو کیا قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے تکے انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے آئین کے مطابق جو حکومت بننے جا رہی مجارٹی وہ جس کے پاس مجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے ہمارے پاس چونکہ مجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ ہم نے آپ کو فیکس پگر بھی دکھائیں ہمارے پاس پام فوٹی سیون بھی ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے ہمارے پاس مجارٹی انشاءاللہ تعالی شام تک لیر بھی ہو جائے گا جو ہم نے بینستر صاحب بینستر صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں شارٹ ہسٹری میں مارچ دوزار بائیس سے اب تک جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں سندہ اس بھی آباد ہوا اس کے بعد اپریل میں حکومت بنائیں گے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ارشاءاللہ ہے اس کا نام ہے صدر پاکستان آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت سازی کا جو اختیار ہے صدر پاکستان دعوت دیتا ہے مجارٹی والے کو تو یہ جو بیان دیا ہے پچاس ساٹھ نشستوں والے نے کہ مجھے حکومت بنانے دیں صدر پاکستان کو اس بوقع پر قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے یہ ان کا اختیار ہے انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے اور آپ نے حکومت بنانی ہے صدر پاکستان کو کیا قوم کی رہنمائن نہیں کرنی چاہیے تیکھیں انہوں نے صدر پاکستان کا نام نہیں لیا صدر پاکستان کے پاس ہے اور ہم انشاءاللہ اعلان کر چکے صدر ہمیں ہی دعوت دیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے آئین کے مطابق جو حکومت بننے جا رہی مجارٹی وہ جس کے پاس مجارٹی ثابت کرے انہوں نے حکومت بنانی ہے ہمارے پاس چونکہ مجارٹی آ چکی ہے الحمدللہ ہم نے آپ کو فیکس پگر بھی دکھائیں ہمارے پاس پام فوٹی سیون بھی ہے ہم سب کے ساتھ شیئر کرنے کو بھی تیار ہے ہمارے پاس مجارٹی انشاءاللہ تعالی شام تک لیر بھی ہو جائے گا جو حملے پیرستر صاحب اگر آپ دیکھتے ہیں شورٹ ہسٹری میں مارچ دو در بائیس سے اب تک جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس میں سندہ اس بھی آباد ہوا اس کے بعد اپریل میں جو معاملت ہوا نو مائی ہوئی پریس کارم سے ہوئی پروگرام ہوئے آپ کے نومینیشن پیپر سب کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود سزائیں ہوئیں آپ اس وکٹری کو آج پراؤڈلی کس طرح دیکھ رہے ہیں نمبر ایک نمبر تو آپ برکز میں بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی کہا جاتا ہے آر میں آلویز ریونج ہوتا ہے کوئی بندہ اس تو جو مرضی کہیں کوئی ایسے صورتیات نہیں ہوگی اداروں کے لیے کیا آپ کا میسج ہوگا ہم حکومت بنائیں گے تو آئین اور قانون کی روشنی میں کیا کریں گے دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق کے دو سالوں میں جو ہوا یہی اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے وکٹری اس کے نام کر دی ہے غلامی نامنظور لوگوں نے دیکھا پیدر پی کنوکشن نے کروا کے اس اب دیکھیں لیکن عوام جانتی ہے یہ سمجھتے تھے کہ عوام کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے عوام کو بخبر 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 رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی چینج ہو جائے گا کوئی نہیں چینج کر سکتا عوام نے بہترین پیسلہ کیا ملک اور قوم کے مفاد میں پیسلہ کیا اس لیے ہمارے پاس جو میجارٹی آ چکی ہے ہم پنجاب میں کے پی کے میں اور سنٹرل میں حکومت بنانے جائیں انشاءاللہ ہمارا کسی کے ساتھ جو آپ جس کی طرف ذکر کر رہے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہم مستقبل کی طرف بڑھنا چاہتے ہم پاوام کی منڈیڑ کا احترام خود کرتے ہوئے ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے اور حکومت بنائیں گے تو ہم ملک کے لیے بنائیں گے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبائیں گے انشاءاللہ سر صاحب حطول نمق کے خودے اٹھر مبارک بات سر میرا قویسٹن یہ ہے کہ اگر وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کے اندر جس طرح سارے کرپشن کے کیسز کو ختم کیا گیا تھا کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کیسز کو دوبارہ سے بحال کری کے اور ان کا احتساب ہوگا نواز شریف کا شباز شریف کا آصف زرداری کا اور باقی پیڈیم کی عادت کا دیکھیں جہاں تک قانون سازی کا کوئشن ہے تو وہ اس امبلی پر دیپنڈ کرتا کس قسم کی قانون سازی کرے لیکن جہاں تک انس قویسٹن کا تعلق ہے کہ جی ان کے کیسز ختم ہو چکے وہ ایک لا میں انہوں نے چینجز کر والی ہیں اور وہ میٹر ابھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ جو پیس سپریم کورٹ جو راکے ہیں تو وہ سب کو خبول ہوں گا یا سرگی میکنم فقط شکریف سیدھو بھی یا زیادہ اس سے جاتا ہے جلی ہیں السلام علیکم مریکم مریکم جو کی طائرہ بیلویٹرز مجھے مجھے کیا ایک میں مو مجھے میں ایک مجھے ہم پاٹی دو نہیں آپ کو میں اسے کچھ سکا ہو Mandy scallم آئی میں 대표 کیا و نہ guts جن ، ہ اور اسے کاس ف کس کا 모� preventن آ that íργ و کوئی پار آیا اب مازال، ف дети سونےenyار سف تعملتے ہیں جو بھی میںا جاتھ ساختے ہیں ایک احساف جنگ مناسب ملائے ل Branch کی ریزارو د 사건 کا مجھے گenga الج suffقد totally خود اور سبراً لنے والا قالتٹ کا面 تک نکار بہت شبزеляal لیماران Calendar امران احمد خان نیازی سب کفر و کا مجھے گیا ایمیت کی اس teammate اس کا انکہ ہمارے وادا ہے وہ اکسام ایسی وادا ہے کردکل راکتا ہے کردکل راکتا ہے مثالوں سے ملت تصویم انتظار کردکل یا بنید تُرگتا ہے مدفت بارد